بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج ہم ایکسرسائز 1.1 کا کوسٹن نمبر 2 سال کریں گے کوسٹن نمبر 2 ہے سالڈ بائی فیکٹرائزیشن جب بھی سالڈ کا لفظ یوز کیا جائے اور کسی ایکویشن میں ان نون ویریبل ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے جہاں ان نون ویریبل ایکس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایکس کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے مطلب ہوتا ہے وہ آپ کو میں ایک اگزیمپل سے سمجھاتا ہوں فرض کریں ہمارے پاس ایک نمبر ہے 6 اور اس کے فیکٹر کیا ہوں گے 2 ملٹیپلائے بائی 3 یعنی کہ یہ 2 اور 3 اس کے ایسے فیکٹر ہیں جو اس کو پورا پورا ڈیوائیڈ کرتے ہیں یعنی 6 کو ہم نے ملٹیپلیکیٹی فارم میں لکھا ہوا ہے اسی طرح اس ایکویشن کو بھی ہم نے ملٹیپلیکیٹی فارم میں لکھنا ہے اور اس کے بعد ہم نے ایکس کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے تو چلتے ہیں کوسٹن کی طرف کوسٹن ہے ایکس کیر مائنس ایکس مائنس ٹوینٹی جس طریقے سے ہم نے سکس کے دو فیکٹر بنائے ہیں اسی طریقے سے ہم اس ایکویشن کے دو فیکٹر بنائیں گے لیکن یہ فیکٹر کیسے بنیں گے اس کے لیے ایک طریقہ ہوتا ہے میڈ ٹرم بریکنگ یعنی یہ اس کی درمیانی ٹرم ہے تو میڈ ٹرم بریکنگ کیسے کی جاتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کانسٹن ویلیو ہے اس کے کوفیشنٹ سے اسے ملٹپلی کیا جاتا ہے اب اس کا کوئی کوفیشنٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا کوفیشنٹ وان ہوتا ہے اس کا کوفیشنٹ بھی وان ہے تو سب سے پہلے ہم نے ٹوینٹی کو وان کے ساتھ ملٹپلی کرنا ہے ویڈ سائن ٹوینٹی کا سائن کیا ہے مائنس تو ہم وان کو ملٹپلی کرتے ہیں مائنس ٹوینٹی کے ساتھ تو آنسر آتا ہے مارا مائنس ٹوینٹی اب مائنس ٹوینٹی کے دو اس طرح کے ہم نے ٹکڑے کرنے ہیں جنہیں ہم ملٹپلی کیا جائے تو آنسر مائنس ٹوینٹی آئے اور انہیں ایڈ کیا جائے تو آنسر مائنس ون آئے تو یہ طریقہ کیسے ہوتا ہے میں اب یہ آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ رف کو سائٹ پہ یہ ایک لگا لیں گے دو لائنز تو یہاں مائنس ٹوینٹی لکھیں گے یہاں بھی ڈیش لگائیں گے یہاں پلاس لکھیں گے اور یہاں پہ لکھیں گے مائنس ون یعنی دو ایسی ٹرم نے دھونڈنی ہے جنہیں ملٹپلی کیا جائے تو آنسر مائنس ٹوینٹی آئے اور انہیں پلاس کیا جائے تو آنسر مائنس ون آئے یہاں پہ تو سوڈنٹ اس ٹوینٹی کے ٹو پارٹس کو دھونڈنے کے لیے جنہیں ہم نے یہاں پہ پوٹ کرنا ہے ایک طریقہ ہے ہم ال سی مالا طریقہ جس میں لانگ ڈوین میتھڈز آ اس سے سول کریں گے پہلا پرائم نمبر کیا ہوتا ہے ٹو ٹو ونز آ ٹو ٹو زیرو زیرو یعنی ٹو سے ٹوینٹی کو ڈیوائیڈ کیا پھر ہم کیا کریں گے ٹو سے ہی ٹو فائیز آ ٹین اور فائی ونز آ فائیو اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ اس سائٹ پہ جو ہم نے نمبر ملے ہیں ٹو ٹو اور فائیو ان کو آپس میں ملٹیپلی کر کے ایسے دو نمبر دوننے ہیں جنہیں ملٹیپلی کیا جائے تو آنسر مائنس ٹوینٹی آئے اور جنہیں پلس کیا جائے تو آنسر مائنس ون ہے اب ٹو کو ٹو سے جب ملٹیپلی کرتے ہیں تو آنسر آتا ہے فور اور یہ فائیو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فائیو اور فور کو جب ملٹیپلی کیا جائے تو آنسر ٹوینٹی آئے گا اب مائنس کس کے ساتھ آئے گا یہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں یہ پتہ چل گیا کہ یہاں فائیو لگانا ہے اور یہاں فور لگانا ہے تو آنسر کیا آئے گا ٹوینٹی مائنس ہم بعد میں لکھتے ہیں اب یہاں بھی فائیو لکھ دیتے ہیں اور یہاں لکھ دیتے ہیں فور اب مائنس کس کے ساتھ لگنا چاہیے کیونکہ ہمارا آنسر مائنس میں ہے تو بڑی ویلیو کے ساتھ مائنس لگائیں گے تب یہ آنسر مائنس ون کے ایک والا آگا مائنس وائی میں سے جب پلس فور کرتے ہیں یعنی فور کو اس میں سے نکالتے ہیں تو آنسر مائنس ون آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اوپر بھی ہمیں یہاں پر مائنس لگانا پڑے گا اب ہماری یہ دو کنڈیشنز جو کہ سٹیٹس وائی ہونے چاہیے میڈ ٹرم بریکنگ کرنے کے لیے کہ دو ٹرم کو جب ملٹیپلی کیا جائے تو آنسر مائنس ٹوئنٹی آنا چاہیے اور دو ٹرم کو جو پلس کیا جائے تو آنسر مائنس ون آنا چاہیے اب اسے اس میں لکھتے کیسے ہیں تو ہم لکھیں گے پہلے ون ایکس کیر ون لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے لکھ سکتے ہیں آپ مائنس فائیو اور اس کے ساتھ ہم نے ایکس بھی لکھنا ہے اس کے بعد ہے پلس فور تو یہاں لکھیں گے پلس فور ایکس نیکس ہے مائنس ٹوئنٹی از ایکول ٹو زیرو اب مائنس فائیو ایکس اور پلس فور ایکس کو جب سول کرتے ہیں تو آنسر مائنس ون آتا ہے یعنی اس ایکویشن کو ہم نے اس فارم میں لکھ دیا اس میں کوئی نیا چیز نہیں لکھی کوئی اضافہ بغیرہ نہیں کیا لیکن ہم نے کیا کیوں ہے اسے ہم نے اس لیے کیا ہے کہ یہاں سے فیکٹر مل جائے اس پروسس کو کہتے ہیں میٹ ٹم بریکنگ اب ان دو ویلیو میں سے ہم کامن لیں گے کچھ اور ان دو ویلیو میں سے ہم کامن لیں گے ان میں کیا کامن آ رہا ہے ایکس تو ایکس جب کامن لیتے ہیں تو بریکن بنا لیں گے یہاں پہ ایکس کے نیچے ایکس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو آنسر آئے گا ایکس پھر یہاں مائنس کو سائن آ جائے گا پھر ایکس کو فائیو ایکس کے نیچے رکھ کے دوائیڈ کرتے ہیں تو آنسر ایکس ایکس سے کینسل اٹھ ہو جائے گا اور آنسر آئے گا فائیو تو یہاں فائیو لکھیں گے بریکن کلوز کر دیں گے پھر نیکسٹ ہے یہاں پہ پلس فور ایکس مائنس ٹوئنٹی اب اس میں سے کیا کامن آئے گا اس پہ فور کامن آئے گا کیونکہ فور اس کو ڈیوائیڈ کرے گا فور کامن لیتے ہیں فور ایکس پہ فور کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو آنسر آئے گا ایکس نیکس مائنس آجے گا پھر فور کو ٹوئنٹی پہ یہ اب ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو آنسر آئے گا فور فائیوزہ ٹوئنٹی اور ایکول زیرو ہے اچھا سوڈنس میں ایک چیز کا آپ نے خیار رکھنا ہے کہ جو بریکٹ کے اندر جو دو ٹرمز آئی ہیں ان کا سیم ہونا بہت ضروری ہے یہاں منس ہے یہاں بھی منس آنا چاہیے اگر یہ پلس ہو تو یہاں بھی پلس آنا چاہیے اور نمبر بھی سیم ہو یہاں پہ ایکس ہے یہاں پہ ہے یہاں بھی ایکس ہے یہاں پہ ہے اب تک یہ سیم نہیں ہوگا تو اس وقت آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ کوئسٹین صحیح نہیں ہے اب ان دونوں میں کیا کامن ہے ان دونوں میں کامن ہے ایکس مائنس فائیو ایکس مائنس فائیو جب اس کے نیچے رکھ کے ڈیوائیڈ کریں گے تو آنسر آتا ہے یہ کینسل اٹھ ہو جائے گا ایکس بریکٹ میں لکھنا ہے پھر اب اسی ایکس مائنس فائیو کو اس کے نیچے رکھ کے جب ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو آنسر آئے گا فور یہ کینسل اٹھ ہو جائے گا پلس فور is equal to zero اب ہمارے پاس یہ دیکھیں فیکٹر کی شیپ میں یہ آگئی ویلیو جس طرح six تھا اس کے دو فیکٹر بنے تھے two three اب یہ پوری ایک ایک ویشن ایک وارڈیٹک اور اس کے فیکٹر بن گئے ایکس مائنس فائیو اور ایکس پلس فور یعنی یہ فیکٹر کی شیپ میں بن گئی ہے جو اس نے ہمیں کہا تھا سالڈ بائی فیکٹرائزیشن تو سب سے پہلے تو ہم نے اس کے فیکٹرائز بنا لی ہیں اب ہم نے سالڈ کرنا ہے یعنی ایکس کی ویلیو فائیڈ کرنی کا ہم لکھیں گے ایدر یعنی یا تو اس کا آنسر ہو سکتا ہے ایکس مائنس فائیو is equal to zero اور یا اس کا آنسر ہو سکتا ہے ایکس پلس فور is equal to zero تو اس میں سے مائنس فائیو جو ہے ایکویشن کی دوسری سیٹ پہ چلا جائے گا تو آنسر آ جائے گا ایکس is equal to five zero میں جب فائیو ایڈ ہوگا تو آنسر فائیو بھی آئے گا اب اسی طرح ایکس ادھری رہنے دیں گے فور دوسری طرح چلا جائے گا تو یہ ہو جائے گا مائنس فور اب ہمارے پاس ایکس کی ویلیو آگئی فائیو اور ایکس کی ویلیو آگئی مائنس فور اب اسے لکھا کیسے جاتا ہے اسے لکھا جاتا ہے سلوشن سیٹ یہاں لکھیں گے سلوشن سیٹ اور بریکٹ بنائیں گے پہلے لکھ دیں گے مائنس فور اور سیڈنٹ اگر آپ نے اگزام میں چیک کرنا کہ میرا آنسر صحیح ہے کہ نہیں تو آپ اس فائیو کی ویلیو کو یہاں پہ جب پوٹ کریں گے تو آنسر اس سائٹ پہ زیرو آنا چاہیے یعنی ایکویشن بیلس ہونی چاہیے تو آپ کو وہیں پتہ چل جائے گا کہ آپ کا آنسر صحیح ہے یا نہیں اسی طرح مائنس فور کو بھی اب ایکس کی جگہ پوٹ کریں یہاں پہ پوٹ کریں تو آنسر زیرو ہی آئے گا تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا آنسر صحیح ہے یا نہیں تو اس پارٹ کا ہمارا آنسر یہ ہے مائنس فور اور فائیو نیکس پارٹ کی طرف چلتے ہیں پارٹ نمبر ہے سکس باقی جو پارٹ سے ہم میں سے سال نہیں کیے کو آپ خود سے پریکٹس کریں اور خود سے سال کریں یہاں پہ ہے to over x minus 9 is equal to 1 over x minus 3 minus 1 over x minus 4 اب اس کو بھی ہم نے فیکٹر بنانے یہاں تو اس طرح quadratic equation ایک بنی ہوئی تھی اس کے فیکٹر بنائے پہلے اس کی quadratic equation بنانی پڑے گی اور پھر اس کے بعد اس کے ہم نے فیکٹر بنانے تو ہم کیا کریں گے اس کا بھی LCM لے لیں گے اس کا LCM تم نے اس طرح لیا تھا اور پھر اس کا فیکٹر بنائے تھے اب اس کا LCM لیتے ہیں اس کو ویسے لکھ دیں گے to over x minus 9 x-9 is equal to 1 over x-3 minus 1 over x-4 یہ solution ہے اب left side کو ویسے ہی نیچے لکھ لیں گے 2 over x-9 اور یہاں ہم LCM لیں گے اب چونکہ یہ دونوں term different ہیں تو اس کا LCM بھی یہ دونوں terms ہی آ جائیں گی x-3 x-4 انہیں bracket کی shape پہ ہم لکھ لیتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اس value کو اس کے نیچے لا کے divide کیا جاتا ہے تو اس کو جب اس کے نیچے رکھ کے divide کریں گے تو یہ cancel out ہو جائیں گے اور یہ بچے گیا x-4 پھر اس کو اوپر والی value کے ساتھ multiply کیا جاتا ہے تو 1 multiplied by x-4 آگے minus کو sign ہے پھر اس x-4 کو اس کے نیچے رکھ کے divide کیا جاتا ہے تو یہ اور یہ cancel out ہو جائیں گے answer آئے گا x-3 x-3 کو ہم multiply کریں گے اوپر 1 کے ساتھ 1 into x-3 bracket close اب ہم نے اس کو solve کرنا ہے اس کو ویاسی نیچے لکھ دیں گے x-9 next اب 1 کو اس سے multiply کرتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ویاسی value آجائے گی x-4 اب اسی طرح 1 کو اس سے multiply کرتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن باہر minus ہے وہ اندر sign change ہو جائیں گے اس کا sign plus ہے یہ minus ہو جائے گا یہ minus ہے تو یہ plus ہو جائے گا تو یہ آجائے گا minus x plus 3 نیچے لائن لگائیں گے اور اس کو ویسے ہی لکھ دیں گے x-3 اور x-4 اب اب مزید simplify کر لیں گے 2 over x-9 is equal to یہ x اور یہ x آپس میں cancel out ہو جائیں گے اور minus 4 میں سے جب plus 3 کو minus کریں گے تو answer آئے گا minus 1 over x-3 x-4 اب ہم نے کیا کرنا ہے انہیں cross multiplication کرنی ہے اس کی اس کو ادھر multiply کر دیں گے اس کو اس طرح multiply کر دیں گے تو ہم 2 کو multiply کر رہے ہیں x-3 کے ساتھ اور x-4 کے ساتھ اور x-1 multiply ہو جائے گا اس طرح minus 1 into x-9 اب 2 باہر رہنے دیتے ہیں اور اندر multiply کرتے ہیں x کو پہلے اس کے ساتھ multiply کرتے ہیں تو آجائے گا x square پھر x کو 4 کے ساتھ multiply کریں گے آجائے گا minus 4x minus 3 کو x square multiply کریں گے minus 3x ہوگا اور minus minus multiply ہوتا ہے تو plus آجاتا ہے 3-4 ڈا 12 ہو جائے گا یہ اور یہاں پہ minus 1 کو اندر multiply کریں گے تو 1 سے تو فرق نہیں پڑے گا لیکن sign میں فرق پڑے گا یہ plus ہے تو یہ minus ہو جائے گا اور یہ minus ہے تو یہ دونوں minus minus multiply ہو کے plus ہو جائیں گا اب اس 2 کو اندر multiply کر دیتے ہیں اور اس value کو ان دونوں کو اس طرف لے آتے ہیں تاکہ ہماری ایک standard form بن جائے اس طرح کی تو 2 کو اندر multiply کرتے ہیں تو answer ہے گا 2x square minus 8x 2 کو 3 کے ساتھ multiply کریں 6x 2 12 is a 24 اور اس کو بھی اس طرف ہی لے آتے ہیں یہ اس طرف آکے plus ہو جائے گا plus x اور اس طرف آکے یہ minus 9 ہو جائے گا اب پہلے لکھتے ہیں 2x square minus 8x ہے یہ minus 6x ہے یہ دونوں ایڈ ہو جائیں گے تو answer آئے گا minus 14x اور اس میں سے جب ایک plus x کو minus کر دیں گے تو یہ آجے گا minus 13x یہ بھی solve ہو گیا یہ بھی یہ بھی یہ بھی اب 24 ہے اس میں سے 9 کو ہم نے minus کر رہا ہے تو ہمارا answer آجے گا 15 plus کے ساتھ 15 is equal to zero یہ ہماری ایک quadratic equation آگئی ہے اس کو ہم نے بلکل اسی طریقے سے آگے solve کرنا ہے اس کے factor بنانے تو factor کیسے بنیں گے mid term breaking ہوگی اس value کو اس کے ساتھ سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے multiply کیا جاتا ہے 15 کو 2 سے multiply کریں گے تو answer آتا ہے 30 اب ہم نے جس طرح یہاں پہ کیا تھا کہ دو term ایسی ڈھونڈنی ہیں جنہیں multiply کیا جائے تو answer یہ آیا تھا اور اس کو plus کیا تو تو answer یہ آیا تھا اب ہمارا answer ان دونوں کو multiply کرنے سے چونکہ 30 آ چکا ہے اسی طرح ہم rough side کام کریں گے یہاں پہ یہاں plus آئے گا اب یہاں multiply کرنے کے بعد دو term کو answer آنا چاہئے 30 اور plus کرنے کے بعد answer آنا چاہئے minus 13 تو کیا کریں گے اس کو جس طرح ہم نے اس کا lcm find کیا تھا اور ان کے ساتھ یہ value value تھی ان کے ساتھ ہم نے دو factor بنائے تھے اس کو بھی اسی طرح کریں گے تو یہاں ہم کر لیتے ہیں اس جگہ پہ 30 اور 2 سے divide کرتے ہیں to 1 the 2 to 5 the 15 next ہم 3 سے divide کریں گے 3 5 the 15 اور 5 1 the 5 تو students یہ جو ہمارے prime number ملے ہیں ہمیں اس side پہ ان کو اب ہم آپس پہ multiply کر کے دیکھتے ہیں کہ دو ایسے factor جنہیں multiply کیا جائے تو answer plus 30 ہے اور جنہیں plus کیا جائے تو answer minus 13 آئے اب ہم 2 3 the 6 6 & 5 کو add کریں تو کیا ہوتا ہے 11 تو یہ factors نہیں بنے گا 3 5 the 15 15 اور 2 15 کو جب 2 سے multiply کیا جائے تو answer تو 30 آ جائے گا لیکن 15 اگر ہم plus کا رکھتے ہیں اس طرح یہاں plus 15 رکھتے ہیں اور minus 2 رکھتے ہیں تو answer آ جائے گا plus 13 جبکہ ہمیں کیا چاہیے ہمیں minus 13 چاہیے پھر اگر ہم یہاں پہ minus رکھتے ہیں اور یہاں پہ plus رکھتے ہیں تو answer آ جائے گا minus 13 لیکن جب ان دونوں کا multiply کریں گے تو answer minus 30 آئے گا اس جگہ پہ تو پھر کیا کرنا چاہیے پھر ہمیں اس number کو change کرنا چاہیے ہم 5 کو 2 سے multiply کرتے ہیں تو 5 2's 10 10 اور 3 اب ان کا فرق دیکھتے ہیں minus اگر میں 10 رکھوں اور minus 3 رکھوں تو جب add کروں گا ان دونوں کو تو answer آئے گا minus 13 پھر جب minus 10 اور multiply کروں minus 3 کے ساتھ تو answer آئے گا plus 30 تو اس کا مطلب ہے یہ والے جو دو فیکٹر ہیں یہ بہتر ہیں یہ والے دو فیکٹر صحیح نہیں ہیں یہ آپ نے minus کے sign لگا کے خود سے چیک کرنے ہیں تو ہم لے لیں گے یہاں پہ minus 10 اور یہاں لے لیں گے minus 3 اب دیکھیں ان دونوں کو multiply کریں تو sign کیا آئے گا positive اور 30 اور اسی طرح اگر ہم یہاں لے لیتے ہیں minus 10 اور یہاں لے لیتے ہیں minus 3 plus minus minus ہو جائے گا minus 10 اور minus 3 کیا ہوگا minus 30 تو یہ دو فیکٹر ہیں جسے ہم اس کو solve کریں گے تو ہم لکھتے ہیں 2 x پہلے لکھ دیتے ہیں minus 10 پہلے آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں اور یہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے minus 10 x minus 3 ان دونوں کو add کریں تو answer آتا ہے minus 13 x یہاں پہ آجائے گا plus 15 is equal to 0 اب اسی طرح ان دو نمبر میں سے ہم نے common لینا ہے ان میں سے ہم نے common لینا ہے اس میں سے کیا common آ رہا ہے ایک تو 2 آ رہا ہے کیونکہ 2 اس کو بھی divide کر رہا ہے اور یہاں x ہے یہاں بھی x ہے تو x آ جائے گا common 2 اس کو اب اس کے نیچے divide کرتے ہیں 2 2 سے cancel out ہو گیا ایک x اس کے cancel out ہو گیا x بچ جائے گا پھر 2 5 10 جب divide ہوگا اور x cancel ہو جائے گا یہاں 5 رہ جائے گا پھر minus یہاں پہ آئے گا شروع میں minus ہے اب ان میں کیا common ہے ان میں 3 common ہے کیونکہ 3 اس کو بھی divide کرے گا 3 15 کو بھی divide کرے گا تو ہم یہ لکھیں گے یہاں 3 3 x کو جب 3 سے divide کیا answer x آ جائے گا 3 cancel out ہو جائے گا اب یہ دیکھیں ایک اس minus ہے ادھر plus ہے تو یہ multiply ہوں گے یعنی جب divide بھی ہو تو answer کیا آتا ہے minus plus minus divide ہو تو answer minus آئے گا 3 5s آ 15 is equal to 0 اب یہ دونوں سیم آگئے جس طرح میں نے بتایا تھا یہاں یہ سیم ہونے چاہیئے یہاں پہ جس طرح یہ سیم تھے یہ دونوں values سیم آگئیں امین یہ common آجائے گا x minus 5 یہ common آیا ہے اس پہ divide ہوگا تو اندر بچے گا آپ کا 2x یہ اس کے نیچے divide ہوگا تو cancel out ہو جائے گا تو یہاں بچے گا minus 3 is equal to 0 اب جس طرح ہم نے یہاں پہ لکھا تھا ادھر بھی اس ہی لکھیں گے either یعنی یا تو x minus 5 is equal to 0 تو اس سے ہمیں x کی value کیا مل جائے گی minus 5 اس طرف چلا جائے گا positive ہو جائے گا تو x ہو جائے گا positive 0 اس میں add ہوتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور یہاں لکھیں گے 2x minus 3 is equal to 0 which implies that اب 2x ادھر ہی رہے گا اور minus 3 اس طرف آ جائے گا تو یہ positive ہو جائے گا اب ہم نے find کرنا ہے x تو اس 2 کو ہم divide کریں گے either b اور either b یہ 2 2 سے cancel out ہو جائے گا اور x ہمارا آ جائے گا 3 by 2 کے اقل اب دونے سے ہم solution set کی shape میں لکھتے ہیں تو ادھر جگہ کام ہے یہاں لکھ دیتے ہیں solution set 3 by 2 and comma 5 اب solutions اگر 3 by 2 اور 5 کو باری باری آپ اس equation میں put کریں تو ادھر answer 0 آئے گا آگے بھی 0 ہے تو آپ کو exam میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا یہ answer wrong ہے یا right تو امید ہے کہ آپ کو آج کا lesson اچھے طریقے سے سمجھ آگیا ہوگا next lesson میں ہم question number 3 کے ساتھ دوبارہ ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ حافظ